جی جو پیارے ویور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمینی کٹو کس طریقے سے جاری کھڑا ہوا ہے ابھی جوہنا اس کے اندر تریڈ پار رہی ہے یہ دیکھیں کتنی بڑی تریڈ بن گیا ہے اور ابھی یہ جوہنا اندر جانے کو تیار ہے وہ اگلی سائی سے گر گیا اور دیکھیں جی یہ بھی ابھی جا رہی ہے یہ دیکھیں دیکھیں یہ کتنا نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ آفت بن گیا ہے پانی کا تیز بہا ہو گیا کیونکہ جوہنا پیچھے لاہر شہر میں بتا رہے ہیں کہ کافی زیادہ بارچیں آ رہی ہیں اور اس کا پانی سیدھا اسی کے اندر آتا ہے اس نے نکس پین ہی اسی ترمکتوں جی پیابر کیسے ہیں آپ سب تو امید ہے کہ آپ سا خریص ہوں گے اور اللہ اللہ ہمیں بکٹی گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہسن سکراد رہیں اور جو میرے بیند بھائی پشان ہے اللہ پاک ان کی پشانی دور کریں آمین تو مآمین تو اسی نیک دعا کے ساتھ آجکے لوگا اگاث کتے ہیں تو جی پیابر جیسے کی آسکت ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ہم نے اسے اتنا زیادہ یہ سارے زمین پڑھی ہوتی جب کل لمحہ ہے تو بس آج کس صبح فرس ٹائم جانا اس نے یہ سارا گرال گیا ہے اور اب بھی بھی جانا وہ اپنے اندر کٹاؤ کر کر کے جانا پھینک رہا ہے دیکھیں کتنا زیادہ بالکل یہ یہاں پہ آ چکا ہے اور باقی جانا پہلے ہم سارا آپ کو دریاہ کا وزید کروا لیتے ہیں اور پھر جانا ادھر کی روٹین ادھر کی کچھ باتیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں اور پانی جانا اتنا زیادہ تیز ہے اور پانی جانا اتنا زیادہ تیز ہے اللہ بکل nutr کرے تو پانی نہیں ہے یہاں پہ کچھ جیسے پہ نہیں نکل سکتا ہے میں تو تکتے ہیں کہ کشتیاں لے کے ہیں اس میں بھی مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ اتنا زیادہ گیرہ آئے بانی کھڑیا ہے یہاں سے دیکھیں تا اشوی یہ دیکھو یہاں پہ تو ایسا کام بنے پڑا جیسے وہ سمندر نہیں بننا جاتا دیکھنے کے لئے سمندر میں جیسے لہرے بنتی ہیں ویسے یہ اتنا چھوٹا سا مارا دریا ہے اور اس میں جانا اتنا زیادہ پانی کیونکہ لاہور میں بارش وغیرہ بہت زیادہ رہی ہے تو یہاں اس میں بھی جانا پانی اب پہلی کی نسبت جانا بڑھ چکا ہے اور اس نے بیچھل کا تو انکام کہہ رہے نہیں ہے لیکن بھئی کٹاو جانا اس نے وہ جانا کٹاو کر کر اس نے جانا کیسے راستہ بنا رہی ہے پانی ابھی کھڑا ہوئی ایمان اب سلاو کا خطرہ بھی بان گیا کیونکہ پانی دن با دن جانا بھائی ہے ہاں بھائی ہے اور دوسرے یاد ایش بھی کہیں سے اس کی جگہ بان گی تو سارا پانی ساتھ زیادہ بھائی بھائی نکل آنا ہے بس اللہ کرے نہ آئی نکلے کٹاو سکتا تو اب ہم روک نہیں سکتے ویسے کسی چیز کو بھی روکنے بعد ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے نہ آئی تو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے بس اللہ حق سے یہی دعا کہ پانی جانا جہاں پہ ابھی کھڑا ہے یہی پہ رکھ جائے یہ بات ہے ابھی پہلے جانا پانی کاؤں پہ وہاں پہ دریا آتا تھا ادھر ایسے ہوتی تھی لیکن جانا کل رات رات پہ یہ فرس ٹائم جانا سوبہ ٹائم اس نے اتنا زیادہ کٹاو کیا ہے نا یہ ساری سائد اس نے سوبہ سوبہ ٹائم میں یہ جہاں پہ یہ کھڑی ہوئی نا ہم سر بھگتے ہیں یہ جانا اسے اندر سے جانا کٹاو آیا کھڑا ہے لیکن ہمیں تو ہماری نظر میں یہ ایسے لگ رہی ہے جیسے کہ یہ جانا سری سلامت کھڑی ہو لیکن جیسے اس کے اوپر جانا اس نے پانچ میٹر پہ پہلے میری کھڑا کھڑا ہے اس نے جانا گرا لینی ہے یہ جان جان سے اس نے جانا درمیان میں ایسے اپنے اس کے درمیان میں ایسے کٹاو بنایا ہے نا یہ سارا جانا تھوڑی دیر میں اندر چل جانا کیونکہ ایک ایک میٹر میں جانا وہ اتنی بڑی بڑی جانا خم بم بولتے ہیں وہ اپنے اندر جانا گرا رہا ہے ہماری جگی کے تو بلکل قریب آ چکا ہے تو ہمیں جانا باقی اس لئے اس کی چھت وغیرہ نکال لیا ہے ابھی ہم آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ایسے بھی درنگا بھی کھڑی تھی پہلے سے بھی اور باقی جانا آپ چاہے کر سکتے ہیں امام لوگوں نے جانا ساری اس کی چھت وغیرہ وہ نکال لیا ہے ایٹے وغیرہ سب کچھ ایک اس میں جانا گرڈر تھا ہمارا وہ بھی نکال لیا ہے اور لکڑی وغیرہ کیونکہ بس ایک ہی گرڈر دیا ہوئا تھا باقی تو یہ ساری وہ کنجوتے ہیں نا کانے انہیں کی بنی بھی وہ تو سارے ختم ہو گئے کیونکہ بارش وغیرہ پہلے بھی ہم آپ کو دکھاتے تھے سارے جانا وہ ختم ہو گیا ہے اور یہ بھی نیچے سے بلکل ختم ہی کھڑی ہے اس پر اس پر یہ مٹی والی ایٹے لکھی ہوئی ہے ہماری بائیر ٹرالی جانا وہ آئے کڑی ہے ہم انہیں چلتے ہیں دروازہ جانا وہ بھی نکال لیا ہے 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 موسیقی نیچے اس حال کا جائنہ پتھر لگا اور پر جائنہ لکڑی لگی ہیں اور کل جائنہ لوگ کے وہ لگے ہوئے اور ابھی وہ مامو لوگ جائنہ نکالنے لگے ہیں اور دانچ پر جائنہ اس کا راستہ وہ بنا رہے ہیں کریں گے کریں گے ایک تریکٹر کی زریعہ جائنہ وہ اسے نکال لیا ہے ہم نے پہلے اتنی زیادہ مٹی کے دیچے مٹی جائنہ وہ نکال لیا ہے وہ ابھی اس سے جائنہ نکال گیا ہے انکل جائنہ ٹریکٹر کے زریعہ باکی دریا کی تو آپ کو پتہ ہے سوٹیال چیک کر سکتے ہیں چاروں طرف دریا ہی دریا ہے طرف دریا ہے مجھے لگتا ہے بھینس کو جانا کافی زیادہ پیاس لگی ہے کیونکہ ابھی چارہ کھا کھا کے آئیں گے نا ویسے بھی گرمی کے دن ہے نا پیاس کافی زیادہ لگتی ہے وہ اتنا زیادہ پانی پی رہی ہیں مجھے تو بس دریاء کو دیکھ دیکھے جانا حیرانگی ہو رہی ہے ابھی اتنا زیادہ وہ بڑھ چکا ہے پہلے یہاں سے نظر آتی تھی بیڑی وہاں پہ لگتی تھی لیکن جیسے دریاء کی جانا نسبت بہت زیادہ ہوئی ہے تو بیڑی ان لوگوں نے یہاں سے لے کے ادھر چلے گئے کیونکہ پانی یہاں پہ بہت زیادہ تھا بیڑی جانا آگے چلی جاتی بلکل ان کے یہ جو ہوتے ہیں نا ملاغ عمبلز ہیں ان کے ہاتھوں سے بھی بیڑی نکل جاتی ہے جب زیادہ پانی آجائے تو زیادہ پانی آجائے تو روہ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ہم آدمی چاہے ہم آدمی حافظ پرالی میں کپڑ پر ڈالتے ہیں اور اگر جانتے ہیں ابھلو پکا لو پکا لکھوں نعم ایسے محسوس ہو رہا ہے ایسے محسوس ہو رہا ہے تھوڑا سا اندر میں ترالی کیا تھوڑا سا باہر تو جی پیورٹ چیک کا سکتے ہیں ہمارے پاس اتنی زیادہ بارش جو ہے نا اور یہ جی تو پیاری ویور جو ہے نا شام کا ٹائم کو ہم جو ہے نا یہ لے کر آئے تھے اپنی تڑی اور واقعی جو سمان وہاں سے لوڈنگ کی تھی اور ابھی جو ہے نا ابو جان اوپر چڑے ہوئے ہیں اور میرے قزم کو پکڑا رہے ہیں وہ جو ہے نا اس کو نال وغیرہ جو ہے نا ان کو نیچے اتار رہے ہیں کیونکہ ہم نے تڑی بھی اتارنی ہے اور پیچھے بھی کافی زیادہ اور زیادہ خطرہ بن گیا ہے وہ جو ہمارا ہے ایٹی بھی وغیرہ تھی ہم کہتے ہیں وہ آدھی سے زیادہ چلی گئے یہ جہاں پر نلکہ ہوتا تھا تو ابھی جو ہے نا کزن میرے اتار رہے ہیں اس کو اور اس کو اتار کے ہم نے فیڈ جو ہے نا آج جانا دل کی فصل کی بھی کٹائی کرنی ہے سمان سارا پڑا ہوگا ہے یہ سارا سمان جو ہے نال وغیرہ یہ ٹینک کی سپڑے والی ڈیزل والی جو ہے نا کین وغیرہ یہ نال ہیں باقت سارا سمان جو ہے نا وہ ساتھ لے کر آئے تھے یہ نلکے کی اپنی نلکہ بھی وہ جو ہے نا کھوڑ کے لے آئے تھے سارا پڑا ہوگا ہے